موسیقی ناظرین سلام پچھلے کئی لیکچرز کے دوران میں نے آپ کو لینئر موشن کے بارے میں تفصیل سے بتلایا ہے لینئر موشن یعنی کہ وہ حرکت جو ایک سیدھی لائن میں ہوتی ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ distance, displacement, speed, velocity, acceleration بغیرہ یہ کیا ہوتے ہیں اور پھر calculus کے حوالے سے مختلف concepts بھی introduce کیے لیکن چاہے انسان ہو یا کوئی بے جان جسم کوئی شئے ہمیشہ سیدھی لائن میں نہیں چلتی تو آج ہمارا موضوع ہے rotational kinematics rotational kinematics دو الفاظ ہیں kinematics کے مطلب سے تو آپ واقف ہیں یہ گریگ کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے حرکت کا متعلیہ rotation کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں پہلے تھوڑی سی تفصیل سے بات کی جائے جب کوئی جسم روٹیٹ کرتا یا گھومتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایک نکتے سے جس کو مرکز کہتے ہیں فاصلہ مستقل رکھتا ہے اس کا مطلب یہ کہ اگر یہ ایک point ہے ایک جسم ہے یہ اس وقت گھومے گا اس وقت روٹیٹ کرے گا جب یہ distance constant رہے گا تو میں نے یہاں کونی سے یہاں تک کا فاصلہ لیا ہے یہ فاصلہ constant ہے اب یہ نکتہ اب یہاں پر ہے اب یہاں پر ہے اب یہاں ہے لیکن جہاں بھی ہے یہ فاصلہ بدلتا نہیں constant رہتا ہے اس کو ہم radius کہیں گے اور جیسے ایسے یہ radius vector اپنی position بدلتا ہے تو یہ angle بھی بدلتا ہے اس کو ایک تصویر سے دیکھا جائے ہر rotation میں angle ہوتا ہے اس angle کو یہاں پر phi کہا گیا ہے اور اگرچہ ایک point کو آپ x اور y سے بھی measure کر سکتے ہیں یہ اس کے coordinates ہیں لیکن rotation میں آپ صرف ایک number دیتے ہیں phi اور یہ ایک زیادہ قدرتی عمل ہے تو rotation کے دوران ایک فاصلہ تیہ کیا جاتا ہے جس کو arc length کہتے ہیں یعنی کہ اس cause کی لمبائی جو radius vector تیہ کرتا ہے اور جیسے جیسے phi کی value بڑھتی ہے ویسے ویسے arc length جس کو یہاں پر s کہا گیا ہے s بڑھتا ہے اور s r phi کے proportional ہے جیسے جیسے phi بڑھتا ہے ویسے ویسے s گویا کہ cause کی لمبائی یا arc length بڑھتی ہے تو s is equal to r into phi اور جب phi کی value 2pi ہو جائے گی جس کا مطلب یہ کہ کوئش ہے پورا circle یوں تیہ کر کے واپس پہنچتی ہے تو اس angle کو 2pi radians کہتے ہیں یا 360 degrees 2pi radians اور 360 degrees measure the same quantity ان میں کوئی فرق نہیں ہے تو یہاں سے پھر radian اور degree کا relationship بھی نکل آتا ہے جو آپ کے سامنے ہیں جب یہ جسم اسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے تو اس نے جو فاصلہ تیہ کیا وہ ہے 2pi times the radius جس کو circumference کہتے ہیں so the circumference is 2pi into r اچھا اب اس جسم کو لیجئے پھر سے اس وقت یہ یہاں پر ہے یہ distance تو خیر فکسٹ ہے اس کو r کہیے angle اس کے حساب سے phi 1 ہے اس کی میں تصویر ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو دکھاؤں گا اب یہ ایک position پر ہے اب rotate کر کے دوسری position پر آتا ہے اس angle کو phi 2 کہیں تو اس نے phi 2 minus phi 1 angle tag کیا ہے اب اس کی تصویر دیکھیں تو یہاں پر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا r تو ایک مستقل value رکھتا ہے پہلے یہ phi 1 پہ ہے پھر phi 2 پہ ہے اگر یہ time t1 پر phi 1 پر ہے اور time t2 پر phi 2 پر ہے تو پھر اس سے ہم ایک angular speed define کرتے ہیں اب جیسے کہ linear case میں آپ نے دیکھا تھا کہ اگر کوئی جسم یہاں سے یہاں تک جاتا ہے تو جو فاصلہ ہے جس کو ہم x2 minus x1 کہتے ہیں اگر یہ time t2 minus t1 میں تے کیا جائے تو average speed بنتی ہے x2 minus x1 divided by t2 minus t1 اور اس کو ہم delta x by delta t کہتے ہیں لیکن یہاں پر ایک angle ہے جو change ہوتا پہلے اس کی value phi 1 تھی بعد میں phi 2 تھی اور یہ time t2 minus t1 میں تے کیا گیا لہٰذا یہاں پر جو average speed بنتی ہے بنتی ہے وہ ہے phi 2 minus phi 1 divided by t2 minus t1 گویا کہ delta phi divided by delta t اچھا اب جیسے جیسے delta phi کم ہوتا جاتا تو یہاں پر فرض کیجئے کہ phi 1 اور phi 2 ان یہ بہت کم angle کا فرق ہے اور بہت کم وقت میں ہوتا تو جیسے جیسے delta t کی value کم ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے omega angular speed کو approach کرتا ہے اس angular speed کو ہم نے omega کہا ہے تو omega is d phi by dt گویا کہ the rate of change of angle phi with respect to time اگر phi constant ہو تو پھر omega is zero اگر کوئی چیز یوں کھڑی ہو یہ angle نہ change ہو رہا ہو تو ظاہر ہے کہ the angular speed is zero اور اگر phi proportional to t ہو phi is equal to c into t تو d phi by dt will be equal to c یا اگر phi c times t squared ہو تو d phi by dt will be equal to 2 c times t اچھا اب phi کو بہتر سمجھنے کے لیے میں نے ایک چھوٹا سا یہ ڈس تیار کیا ہے اب یہ دیکھیں کہ اس وقت angle zero ہے تو اگر ہم angle اس ایکسس سے میجر کریں تو اب angle بڑھڑا ہے اور اب یہ پائی بائی ٹو پہ 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 اب اور بڑھاتا ہوں تو یہ پائی پہ 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 یہ positive direction of phi ہے جس کا مطلب یہ کہ phi یوں بڑھتا ہے دیکھیں اس طرف یہ بڑھتا ہے ایسے لیکن اگر میں دوسری طرف جاؤ تو پہ پہ کی ویلیو گھٹی ہے that is the negative direction for phi اب یہ دیکھیں کہ یہ بالکل الٹا ہے جس طرح سے ایک گھڑی چلتی گھڑی کس طرح جاتی گھڑی یوں جاتی ہے لیکن ہم گھڑی کی مخارف سمپ میں جا رہے ہیں تو یہ اس کو انٹی کلاک وائز اب اگر میں اینگل کو یوں چینج کروں اب اینگل گھٹ گیا اور گھٹا اور گھٹا اور اب یہ مائنس پائے پہ پہنچا اور اب یہ مائنس 3 پائے پہ 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 اور اب یہ مائنس 2 پائے پہ 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 اب 2 پائے اور 0 اور مائنس دیکھیں کہ ہم نے مختلف طریقوں سے مختلف رستوں سے ہم ایک ہی جگہ پہ پہنچے تو 5 یوں بڑھتا ہے اور اس طرف 5 گھٹا ہے اب گھڑی کی مثال لیجیے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو سوئی ہے جو سیکنڈز کی سوئی ہے وہ یوں جا رہی ہے اور سب سے کی اور اس کے بعد گھنٹے کی اب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ان کی اینگلر سپیڈز کیا ہیں اینگلر سپیڈ نکالنے کے لیے ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ایک مخصوص اینگل تیہ ہوتا ہے ہر ریولوشن کے دوران وہ اینگل کتنا ہے 2 پائی اب سیکنڈ کی سوئی جو ہے یہ وقت ساٹ سیکنڈ کے اندر تیہ کرتی ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اینگلر سپیڈ is 2 پائی ڈیوائی دیوائی بائی ٹی ایک سیکنڈ کی سوئی کے لیے یہ فاصلہ ساٹ سیکنڈ ہے جب کہ ایک منٹ کی سوئی کے لیے یہ ایک گھنٹہ ہے جس کا مطلب یہ کہ ساٹ ضرب ساٹ سیکنڈ چھتی سو سیکنڈ اور بارہ گھنٹے کے لیے اس کو آپ کو مزید بارہ سے ضرب دینا ہوگا تو اس کی ویلیوز نکالیں اومیگا فور دی سیکنڈ is پوائن وان زیرو فائی ریڈین پر سیکنڈ اومیگا فور دی منٹ ہینڈ اس سے ساٹ گناہ کم ہے اور گھنٹے کے لیے اس سے بارہ گناہ مزید کم ہے فیزکس میں جب ہم کوئی نئے کانسپس ڈیفائن کرتے ہیں تو ان کا اطلاق صرف اس یا اس سسٹم کی اوپر نہیں بہت سے مختلف سسٹم کی اوپر ہو سکتا ہے تو اگر ہم نے اینگلر سپیڈ اور اینگلر ویلاسٹی کی بات کی ہے ایک پیئے کے زمن میں یا گھڑی کے زمن میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہاں تک محدود ہے اب زمین کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو زمین سورج کے گرد گھومتی ہے لیکن آپ کو شاید یہ پتا ہو یا سورج خود گھومتا ہے وہ گھومتا ہے ہماری کہکشان کے مرکز کے گرد ہماری کہکشان کا نام ہے the Milky Way تو اسے متعلق میں ایک پرابلم آپ کو بتلانا چاہوں گا اور پھر اس کو حل کروں گا ہماری کہکشان کا اس کے گرد جانے میں کتنا وقت لگے گا اور دوسرا حصہ یہ ہے میں نے کسی لیکچر میں شاید یہ ذکر کیا تھا کہ ہماری کائنات تقریبا پندرہ عرب سال پہلے وجود میں آئی تھی ہمارا سورج جو ہے اس کے بہت بات بنا یعنی کہ 4.5 بلین یار اچھا اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا سورج کتنی دفعہ اس گیلکسی کے مرکز کے گھوم چکا ہے تو اب چلی اس کا حساب لگاتے ہیں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے یہاں پر سب سے پہلے لائٹ یر کی بات آتی ہے ہم لائٹ یرز میں کیوں میجر کرتے ہیں اس واسطے کے فلکیات میں فاصلے بہت زیادہ بہت زیادہ لمبے ہوتے ہیں لائٹ آپ جانتے ہیں کہ ایک سیکنڈ میں تھری ٹائمز ٹین ٹو دو پاور ٹین سینٹر میٹرز تیہ کرتی ہے تو ایک منٹ میں کتنا فاصلہ تیہ کرے گی آپ ساٹھ سے ضرب دیں گے اور گھنٹے میں اس کو ساٹھ سے ضرب دیں گے اور ایک دیشن آپ کو بھی چیک کرنی چاہیے کہ one light year is 9.46 times 10 to the power 15 meters اب جو فارمیلا میں نے دیرائیف کیا تھا speed is equal to angular speed into distance r تو یہاں capital r جو ہے یہ galaxy کا radius ہے جو آپ کو دیا ہوگا so v is equal to r into omega اور یہاں پر omega کیا ہے it is 2 pi divided by t t is the time that it takes to go around the galactic center once اس لئے ایک revolution کے لئے time period نکلتا ہے 2 pi r divided by v یہاں سے time period for one complete revolution of the sun to go around the galactic center is 1.74 times 10 to the power 8 years اب سورج کو بنے 4.5 billion years ہوئے ہیں یعنی کہ 4.5 times 10 to the 9 اور اگر ایک revolution 1.74 times 10 to the power 8 years میں ہوتا تو اس سے پھر total number of revolutions کتنے بنے آپ 4.5 times 10 to the 9 کو تقسیم کریں گے with the time period اور یہاں سے 26 آنسر نکلتا ہے جس کا مطلب یہ کہ سورج کے بننے کے بعد وہ 26 دفعہ اس مرکز کے گرد چکر لگا چکا ہے یہ تو کانسٹنڈ اینگلر سپیڈ کی مثال تھی اس میں سورج کی جو ویلیو ہے اومیگا کی وہ تقریبا انچینج رہی ہے تو یہ اتنا ہی وقت لگاتا ہے ایک چکر لگانے میں لیکن یہ تو ایک بہت خاص کیس بنا ان جنرل تو ایسے ہوگا کہ اومیگا کی ویلیو بدلتی جائے گی ایک مثال یہ ایک ایک ایکسل ہے اس کی اوپر میں نے ایک سیڈی لگائی ہوئی ہے اور اس کو جب میں گھوماتا ہوں تو دیکھیں کہ اس کی انگلر سپید بدلتی ہے اس وقت تو انگلر سپید زیرو ہے زیرو کیوں اس لئے کہ انگل فکس ہے فائ اس فکس اب جیسے جیسے میں اس کو یہاں سے دھکا دیتا ہوں تو ویسے ویسے اس کی سپید بڑھتی ہے اور سپید بڑھتی ہے اور پھر گھٹتی ہے بلاخر زیرو ہو جاتی ہے اس بات کو ہم ایک فارمیلے میں بند کرنا چاہیں گے یعنی کہ اس صورت میں اگر فائ کانسٹنٹ نہ ہو اور اومیگا بھی کانسٹنٹ نہ ہو تو آپ کو یاد ہوگا کہ لینیر موشن ڈسکس کرتے وقت میں نے سپید ڈیفائن کی تھی ایز ریٹ اف چینج اف پوزیشن اور پھر اس کے بعد ایکسلریشن ایز ریٹ اف چینج اف سپید اب یہاں پر اینگل کی بات ہو رہی ہے اور ریٹ اف چینج اف اینگل ایز اینگلر سپید اور ریٹ اف چینج اف اینگلر سپید اینگلر ایکسلریشن تو اس کو چلیہ ہم اسی طرح سے فارمولوں میں بند کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے آیوریج ایکسلریشن ڈیفائن کیا ہے آلفا بار آلفا بار ایس ایکل ٹو اومیگا ٹو مائنس اومیگا وان ڈیوائیڈ بائی ٹو مائنس ٹی وان اس کو آپ ڈیلٹا اومیگا بائی ڈیلٹا ٹ کہیں کیونکہ ڈیلٹا اومیگا ایز اومیگا ٹو مائنس اومیگا ون اور ڈیلٹا ٹی ایز ٹی ٹو مائنس ٹی ون اب یہاں جیسے جیسے ڈیلٹا ٹی کی ویلیو کم ہوتی جائے گی ویسے ویسے ایلفا اینگلر ایکسلریشن کو اپروچ کرے گا اور اس میں کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے آپ نے یہی چیز پہلے بھی دیکھی تھی لینئر کیس میں ہم ہم اگر چاہیں تو اس کو سیکنڈ ڈیریوٹیو کے طور پہ بھی لکھ سکتے ہیں یعنی کہ ایلفا is equal to دی ٹو فائی بائی دی ٹی سکویرڈ درہ یونٹس پہ غور کریں ہم نے سپیڈ کی جب بات کی تھی تو اس وقت سپیڈ was distance divided by time تو اس کے ڈیمینشن ہیں لٹ to the power minus 1 مگر اینگلر سپیڈ کے ڈیمینشن جو ہیں that is angle over time اب angle کے تو آپ کو یاد ہے کوئی ڈیمینشن نہیں ہیں تو اس واسطے angular سپیڈ کے جو ڈیمینشن ہیں وہ 1 over time کے بنتے ہیں اور angular acceleration کے 1 divided by time squared یعنی کہ t to the power minus 2 یہ ساری باتیں angular سپیڈ اور angular acceleration کے بارے میں تھیں لیکن ہمیں تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ distances کیسے چینج ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جب angle چینج ہوتا تو اس کے ساتھ distances بھی چینج ہوتے ہیں مطلب یہ کہ اس قوس کی لمبائی بھی بدلتی ہے تو جیسے جیسے میں ہاتھ کو یوں اس طرف مورتا ہوں تو angle بڑھتا ہے اور یہ distance جس کو s کہا گیا that is equal to r into phi phi is the angle through which it has moved اور یہ phi وقت کے ساتھ بدل رہا ہے تو s r into phi ہے اور اب آپ اس کو differentiate کریں with respect to time تو ds by dt is equal to d by dt of r into phi r چونکہ constant ہے تو یہ صرف r into d phi by dt بنے گا اور d phi by dt کیا ہے اومیگا اس واسطے یہاں سے فارمیلا نکلتا ہے کہ v which is the speed at which this object is moving is equal to r times اومیگا اب اگر اومیگا constant ہے پھر تو ٹھیک ہے جب آپ اس کو دوبارہ differentiate کریں گے تو zero آئے گا لیکن جیسا کہ آپ تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں اومیگا خود بدل سکتا ہے جب آپ کسی چیز کی گھوماؤ کو تیز کرتے ہیں تو اومیگا جو ہے نون زیرو ہو جاتا لہٰذا اس کو ایک بار پھر differentiate کریں تو dv by dt یعنی کہ acceleration is equal to r into d اومیگا by dt اب d اومیگا by dt کو ہم نے alpha کہا ہے لہٰذا یہاں سے ایک result نکلتا ہے کہ the acceleration in the tangential direction is equal to r times alpha tangential direction سے مراد کیا کہ یہ وہ direction ہے جو اس سے tangent ہے اس کی میں تصویر آپ کو دکھاتا ہوں linear motion اور angular motion میں ایک بہت قریبی تعلق ہے حالتا ہے حالانکہ ایک صورت میں تو ایک جسم ایک سیدھی لائن پر حد کت کرتا ہے اور دوسری صورت میں وہ گھومتا ہے اور یہ distance constant رہتا ہے لیکن ان کی جو mathematics ہے وہ بہت حد تک ملتی جلتی ہے تو چلیے جو فارمیلے ہم نے پہلے derive کیے تھے linear motion کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا اطلاق کس طرح سے ہوتا ہے rotational motion کے لیے ہم نے فارمیلہ ڈرائیو کیا تھا v is equal to v0 v0 plus a times t a is the acceleration اگر آپ اس کو differentiate کریں تو dv by dt بنتا ہے 0 plus a times 1 یعنی کہ a is equal to dv by dt جیسا کہ ہونا چاہیئے اور اس میں کوئی اور terms نہیں ہیں اس واسطے کہ this is linear motion which is with constant acceleration تو اس میں خالی t کی term ہے t squared وغیرہ نہیں ہے اچھا تو اب آپ یہ دیکھیں کہ x کی کیا value بنتی ہے اگر v کی value وہ ہو یعنی v is equal to v0 plus a times t x then becomes x0 plus v0 t plus half a t squared یہ constant acceleration کے واسطے ہے constant speed کے لیے نہیں اب آپ اس کو differentiate کریں ایک دفعہ تو x0 تو ختم ہو جائے گا اور v0 t سے خالی v0 آئے گا اور half a t squared سے a times t آئے گا کیونکہ آپ آپ یاد ہے کہ t squared کو differentiate کرنے سے 2t بنتا ہے تو یہاں سے پھر اگر آپ ایک بار پھر differentiate کریں مطلب یہ کہ x کا second derivative نکال لیں تو ادھر کیا نکلتا d2 x by dt squared یعنی کہ d by dt of dx اس کی value بنتی ہے پھر سے a یہ ہے linear motion کے واسطے rotational motion کے لیے exactly وہی چیز ہے بشرتے کے alpha constant ہو alpha is the angular acceleration یہاں پر omega is equal to omega 0 plus alpha t اس کو ایک بار differentiate کریں تو d omega by dt is equal to alpha جیسا کہ ہو na چاہیے اور phi کی بھی exactly وہی چیز نکلتی ہے جو x کے لیے نکلتی ہے اس کو دو بار آپ differentiate کریں with respect to t تو نکلے گا d2 phi by dt squared is equal to alpha اب یہ دو فارمیلے میں نے linear اور rotational کو compare کی ہیں لیکن اگر آپ پہلی دو equation سے t کو ختم کر دیں eliminate کر دیں تو پھر v آ جائے گا in terms of x یا omega آ جائے گا in terms of phi یاد رہے کہ یہاں پر ہم نے x 0 اور phi 0 یہ دو quantities بھی رکھے ہیں یہ کیا ہے well x not is the position at time t equal to 0 جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں x والی equation میں اگر آپ t کو 0 کر دیں x is equal to x 0 x not اور اسی طرح phi میں جب آپ t کو 0 کرتے ہیں تو phi is equal to phi not تو یہ initial positions ہیں خواہ وہ position x کی ہو یا position phi کی ہو تو چلیئے ایک دو چھوٹے سوال اس طرح کے حل کرتے ہیں جس سے یہ angular speed اور angular acceleration وغیرہ ان کے concepts پکے ہو جائیں پہلا سوال یہ ہے کہ ایک disk ہے وہ ٹس گھومتا ہے اس کی speed بڑھتی ہے اس speed سے اس speed تک تو ہمیں angular acceleration calculate کرنا ہے سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں a point on the rim of a 0.75 meter diameter grinding wheel changes speed from 12 meters per second to 25 meters per second in 6.2 seconds تو یہ اس کا دورانیا ہے 6.2 seconds اس دوران speed یہاں سے وہاں تک بدلی 12 meter سے 25 meter پر what is the angular acceleration during this interval تو acceleration نکالنے کے لیے ہمیں final speed اور initial speed چاہیئے دونوں کا difference نکال کر اس time سے divide کرنا ہے جس میں speed بدلی تھی so it is vf minus vi divided by t وہاں سے value نکالتی ہے 2.1 meters per second یہ acceleration ہو گئی اب ہمیں یاد ہے کہ acceleration this is the linear acceleration یاد رہے acceleration is equal to r times angular acceleration اور ہمیں نکالنا ہے angular acceleration یہاں سے angular acceleration بنتی ہے linear acceleration divided by the radius اس سے یہ angular acceleration نکالاتی ہے اس کی value بنتی ہے 5.6 radians per second squared اب یہاں radians per second squared یہ dimensions ٹھیک ہیں کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ angle کے کوئی dimensions نہیں ہیں اور acceleration میں ہمیشہ t کی دو طاقتیں آتی ہیں denominator میں ایک اور سوال حل کرتے ہیں وہ بھی میں پڑھ لیتا ہوں the the angular speed of a car engine is increased from 1170 revolutions per minute to 2880 revolutions per minute in 12.6 seconds تو سب سے پہلے find the average angular acceleration in revolutions per minute squared اور پھر اس کا دوسرا پارت ہے how many revolutions does the engine make during this time تو اس میں جو فارمیلے ہم نے پہلے linear acceleration کے واسطے ڈیرائیف کیے تھے وہ ہم یہاں بھی apply کریں گے angular acceleration آپ اسی طرح سے نکالیں گے جیسے کہ آپ نے پچھلے سوال میں نکالا اور اس سے alpha یوں نکلتا ہے it is omega f minus omega i divided by the time تو یہاں کیونکہ آپ کو angular speed پہلے اور بعد میں دی گئی تھی تو دونوں کا difference لے کر اس time سے ڈیوائیڈ کرنا ہے یہاں سے alpha یعنی کہ angular acceleration کی value نکال آتی اچھا پھر جو دوسرا حصہ ہے اس میں آپ وہ فارمیلہ یوز کریں جو میں نے آپ سے بہت تھوڑی دیر پہلے دکھایا تھا یعنی کہ phi is equal to phi naught اور یہاں phi naught کیا ہے zero اس کے آگے جو دو terms ہیں وہ آپ لگا کر اس کی value نکال لیں گے تو اس سے یہ نکلتا ہے phi is equal to omega initial into t plus half into angular acceleration alpha کر دیکھیں اور اس phi کی value نکلتی ہے 425 revolutions اب ایک revolution جو ہے وہ 2 pi radians ہے اگر آپ radians میں نکال نا چاہیں تو اس کو 2 pi سے ضرب دیجئے مگر سوال حل ہو گیا آپ نے غوطہ خوروں کو دیکھا ہوگا جب وہ چھلانگ مارتے ہیں تو پھر وہ گھومتے ہوئے نیچے پانی میں پہنچتے ہیں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر ایک غوطہ خور چھلانگ مارتا ہے تو اس کی average velocity کیا بنتی ہے تو اس سے متعلق میں ایک سوال حل کرتا ہوں دائیور makes 2.5 complete revolutions on the way from a 10 meter high platform to the water below assuming zero initial vertical velocity calculate the average angular velocity تو ڈھائی دفا وہ گھومتا ہوا آخر نیچے پہنچتا ہے ڈھائی دفا اس کا مطلب یہ کہ 2.5 times 2 pi radians اگر radians میں answer نکال نو لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کو اتنا angle turn کرنے میں کتنا وقت لگا یوں ہم اس کی angular speed نکال سکیں گے وہ وقت ہم کیسے نکال یں بہت آسان ہے اس وقت ہے کہ وہ اس رفتار سے گرے گا جس رفتار پہ ایک پتھر نیچے گرتا ہے تو کیونکہ H is equal to half gt squared مطلب یہ کہ فاصلہ H تے ہوتا ہے time t میں تو یہاں سے پھر time کی value نکال تی ہے 1.4 3 seconds ادھر سے پھر omega is the angle through which the body has rotated اور اس کو ہم نے phi کہا ہے phi is 2.5 times 2 pi radians تو ادھر سے پھر the time یعنی کہ 11 radians per second گھومتی بھی چیزیں تو ہمیں اپنے اردگرد کے محول میں ہر طرف دکھائی دیتی ہیں صرف گاڑی کا پیہ ہی نہیں آپ کسی مشین کو کھول کر دیکھیں گاڑی کا ہو یا موٹر سائیکل کا ہو یا کسی لیت کی دکان میں چلے کونسپس اگر آپ نے سمجھ لی ہیں تو بہت سی چیزیں ہم سمجھ سکتے ہیں جو اپنے اردگرد ہیں یہ سائیکل ہے اب اس سائیکل میں دو گراریاں ہیں ایک بڑی ہے جو چھوٹے کو چلاتی ہے اور جب یہ یوں گھومتی ہے بڑی گراری گھومتی ہے ایک دفعہ اگر اس کا ریڈیس آر ون ہے اور اس چھوٹی گراری کا ریڈیس آر ٹو ہے تو اگر یہ ایک دفعہ گھومتی ہے تو وہ آر ون ڈیوائیڈ بائی آر ٹو دفعہ گھومے گی تو اگر ان میں تین گنے کا فرق ہے یہ ایک دفعہ گھومانے سے وہ تین دفعہ لگائی گئی ہے اس چین کا مقصد یہ ہے کہ وہ فورس ٹرانس میٹ کرے اب یہ چین کبھی موو نہیں کرتی مطلب یہ کہ اس کی کوئی ریلیٹیو موشن نہیں ہے تو جب یہ میں گھوماتا ہوں اس طرح سے تو چین کی سپید ہر جگہ برابر ہے مطلب یہ کہ یہ چونکہ یہ آخر آپس میں جڑی ہوئی ہیں تو جس سپید سے چین اس طرف آگے جاتی ہے اسی سپید سے نیچے کا حصہ واپس آتا ہے جب اس میں ایکسلریشن پیدا ہوتی ہے تو وہ ایکسلریشن پیچھے بھی ٹرانس میٹ ہوتی ہے تو چلی اس سے مطالق ایک سوال حل کرتے اس سوال میں ایک چھوٹا پییا ایک بڑے پیئے کو چلاتا ہے دونوں پیئے شروع میں ساکن تھے اٹ ریس تھے پھر ایک گھومنا شروع ہوتا اور اس کا مطلب یہ کہ اس کی ایک acceleration ہے اینگلر acceleration ہے اب میں سوال پڑھ سناتا ہوں آپ کو ریس 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 10 centimeters is coupled by a chain b to wheel c of radius 25 centimeters wheel a increases its angular speed from rest at a uniform rate of 1.6 radians per second squared اب یہ اس بات کی اوپر زور ہے کہ this is uniform acceleration تو اس کی angular speed جو ہے وہ linearly مطلب یہ کہ proportional to t بڑھتی جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ time t equal 0 پہ angular speed 0 ہے اور پھر یہ بڑھ رہی ہے ہمیں یہ پتہ کرنا ہے determine the time for wheel c to reach a rotational speed of 100 revolutions per minute یہاں جو سب سے اہم بات بنتی ہے وہ یہ کہ speeds chain کی a پر اور c پر برابر ہیں یہ کہ ہر جگہ جو chain کی speed ہے وہ برابر ہے کچھ دیر پہلے میں نے cycle کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا تو v a is equal to v c لیکن v a کیا ہے یعنی کہ the speed of the chain on a that is r into omega r a into omega a اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ v c is r c into omega c چنانچہ ان دو speeds کو برابر کر کے ہم ایک ratio نکالتے ہیں یہاں سے پھر omega a is r c into omega c divided by r a alpha کی value کیا ہے alpha is the angular acceleration angular acceleration سے مراد یہ کہ یہاں angular speed ہوئی ہے شروع میں 0 تھی بعد میں omega a بن گئی دونوں کا difference omega a بنا کتنا وقت لگا اس کو آپ t کہیں گے so alpha is equal to omega a divided by t یہاں سے پھر آپ t کی value نکالیں t is omega a divided by alpha which is equal to then 16.4 seconds اب میں ایک اور موضوع کی طرف آتا ہوں ایک جسم کسی مستقل رفتار یعنی کہ constant speed کے ساتھ ایک دائرے میں گھومتا ہے تو مثال کے طور پر میں نے یہ دھاگے سے باندھا ہوا اور یوں اس کو گھومار رہا ہوں اب اس دھاگے کی لمبائی تو نہیں بدل رہی ہے گویا کہ radius distance from the center constant ہے اور اس کی speed بھی نہیں بدل رہی ہے مگر اس کا کیا یہ مطلب بنتا ہے کہ یہ بغیر acceleration کے ہے سپیڈ کانسٹنٹ ہے لیکن کیا اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ acceleration نہیں ہے یہ درست ہوگا اس سے قبل کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچیں کہ نہیں ہوگا ہمیں اس کی پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پر velocity کی direction کیا تھی اب یہ دیکھیں کہ یہاں یہ جسم اس سمت جا رہا پھر تو اس وقت یہ اس سمت جا رہا جب یہ یہ پہنچتا ہے تو وہ اس سمت جا رہا گویا کے velocity ویکٹر اس سمت میں ہے اور جب یہ یہ پہنچتا ہے تو نیچے کی طرف ہے گویا کہ یہ پر اگرچہ speed نہیں بدل رہی ہے constant ہے لیکن velocity ضرور تبدیل ہو رہی ہے اور جب velocity تبدیل ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ acceleration لازمی طور پر موجود ہے اس کو اب ہم تفصیل سے سمجھ نہ چاہیں گے سب سے پہلے جیسا کہ میں پہلے کہ ادھر speed constant ہے magnitude of v1 is equal to magnitude of v2 is equal to v لیکن directions میں فرق ہے v1 اگر اوپر کی طرف ہے تو v2 ذرا side کی طرف ہے ان کے درمیان کوئی angle ہے اور v2 minus v1 center کی طرف ہے اس واسطے اس کو centripetal acceleration کہتے ہیں گویا کہ یہ مرکز کی جانب ہے اب اس کی value ہم نکالنا چاہیں گے مطلب یہ direction تو ہم سمجھ چکے ہیں یہ center کی جانب ہے that is why it is called centripetal towards the center magnitude نکالنے کے لیے delta v گویا کہ v2 minus v1 میں جو فرق ہے اس کو نکالنا باقی ہے اس وقت اگر یہ جسم یہاں ہے اور کچھ دیر کے بعد یہاں پہنچتا ہے تو یہ angle theta ہے اور یہ جسم یہاں میری انگلی کو دیکھیں اس نے ایک قوس نیو تیہ کیا اور اس کی لمبائی length of the arc is r into theta اب r اس کی لمبائی ہے radius ہے اور theta is the angle through which it has turned اگر یہاں پر آپ ایک triangle بنائیں تو وہ triangle اور جو actual path ہے ان میں بہت ہی معمولی فرق ہوگا بشرتے کہ theta بہت چھوٹا ہو تو اگر میں تھوڑا سا یوں turn کروں تو اس صورت میں triangle اور جو actual path ہے ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا تو یہاں پر delta r is equal to r into theta یہی بات velocity کی اوپر صادق آتی ہے وہاں یہ دیکھیں کہ ایک اور triangle بنتا ہے اس میں بھی delta v is equal to v into theta اب یہاں سے پھر ہم acceleration یوں نکال لیں گے delta v چونکہ v into theta ہے تو اس کو اس time سے divide کرنا ہے جو چاہیے یہ فاصلہ تیہ کرنے کے واسطے تو average acceleration is delta v divided by delta t delta t نکال نے کے لئے ہمیں فاصلہ چاہیے وہ فاصلہ r theta ہے اور پھر اس کو speed سے divide کرنا speed v ہے delta t is equal to r theta divided by v a bar میں آپ دوبارہ یہ لگائیں تو وہاں سے a bar is equal to v squared by r یہ average acceleration ہے لیکن اب average اور instantaneous میں آپ کو پتہ کہ فرق نہیں ہے بشرت کہ ان دو فاصلوں میں اور ان دو وقت میں بہت کم فرق ہو تو یہاں سے پھر a نکلتا ہے as the limit as delta t goes to zero and you get v squared divided by r اس کو centripetal acceleration کہتے ہیں اور اس کی سمت کیا ہے اندر کی طرف تو radial acceleration v squared divided by r ہے لیکن v خود r into omega ہے یہ اس میں ڈالیں r squared omega squared divided by r تو r into omega squared بنتا ہے یہ دوسرا form ہے یہ بھی اچھی چیز ہے یاد رکھنے کے واسطے اگر کوئی اور acceleration نہ ہو مطلب یہ کہ اگر یہ constant speed کے ساتھ موو کر رہا ہو تو پھر صرف radial acceleration ہی ہے لیکن دیکھئے اس کو میں آہستہ گم سکتا ہوں اور پھر تیز بھی کر سکتا ہوں اب یہ accelerate کر رہا ہے اور اب decelerate کر رہا ہے تو یہاں پر ایک اور acceleration بھی ہے tangential acceleration لہٰذا جو total acceleration ہے وہ ایک vector بنتا ہے جس کے دو components ہیں ایک centripetal acceleration ہے جو مرکز کی جانب ہے اور ایک جو tangent کے ساتھ ساتھ ہے ان دو کا resultant total acceleration بنے گا تو centripetal acceleration سے متعلق چلی ایک چھوٹا سا سوال کرتے ہیں پڑھ لیتا ہوں the moon revolves about the earth making a complete revolution in 27.3 days assume that the orbit is circular and has a radius of 238 thousand miles what is the magnitude of the acceleration of the moon towards the earth اگرچہ یہ پوری طرح سے درست نہیں ہے لیکن اس problem کے حوالے سے ہم یہ مان لیتے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کس رفتار پہ accelerate کر رہا ہے زمین کی جانب بہت آسان ہے ہمیں v squared divided by r نکال 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 ہے تو radius 238 thousand miles ہے اس کو آپ پہلے میٹرز میں کنورٹ کر لیجئے 3.28 x 10 to the power 8 میٹرز velocity is the circumference 2 pi r اس کو time سے divide کرنا ہے time for one revolution وہاں سے 1018 meters per second نکال ہے ادھر سے پھر آپ acceleration نکال لیے میں نے اس سوال کا جواب دو مختلف forms میں لکھا ہے ایک تو meters per second squared میں اور پھر in terms of g g وہ value ہے جو زمین کی اوپر 9.81 meters per second squared کے برابر ہے یعنی کہ acceleration due to gravity on the surface of the earth g ویسے ایک ایسی quantity ہے جو height کے ساتھ بدلتی ہے جیسے جیسے آپ اوپر جاتے ہیں تو g کی value کم ہوتی جاتی ہے یہ بات واضح ہوگی ایچ of 210 kilometers where g is 9.2 meters per second squared اب یہاں یہ نوٹ کریں کہ g 9.8 نہیں ہے یہاں g کم ہو گیا ہے 9.2 ہو گیا ہے ریڈیس آف ڈی ایرث is 6370 کلومیٹر تو یہاں پر ہم اس سیٹلائٹ کی سپیڈ جاننا چاہتے ہیں جو زمین کے گر چکر کٹ رہا ہے بہت سیمپل ہے یہاں پر ایکسلریشن سے ہم شروع کرتے ہیں v سکویڈ آور آر اب یہاں پر یہ بات بتلائی گئی ہے کہ ایکسلریشن is equal to g اور g جو ہے 9.2 ہے ادھر آر مطلب یہ کہ دسٹنس آف سیٹلائٹ فرم دس سینٹر آر معلوم کرنے کے لیے کیونکہ جب ہم v سکویڈ آور آر کا فارمیلہ استعمال کرتے ہیں وہ زمین کی سطح سے نہیں ہے وہ زمین کی مرکز سے فاصلہ ہے تو r پلس h کی ویلیو وہاں ڈالی جائے گی سمال r کے واسطے ادھر سے پھر v کی ویلیو سیکنڈ کی ویلیو نکلتی ہے ابھی تک میں صرف اینگلر سپید کی بات کی ہے اینگلر ویلوسیٹی کی نہیں ویلوسیٹی ویکٹر ہے اور ویکٹر سے مطالق ایک اور پراپرٹی ہمیں پہلے سمجھ نہ ہوگی اگر دو ویکٹرز ہوں ان کو ا اور بی کہیے تو ان سے ایک پروڈک بنتا ہے جس کو ڈوٹ پروڈک کہتے ہیں اور یہ میں نے پہلے ڈیفائن کیا تھا کہ اگر ا اور بی مثال کی طور پر یہ دو ویکٹرز ہیں ا بی اور ان کے درمیان اینگل تھیٹا ہے تو ڈوٹ پروڈک بنتا ہے لینٹ اف ای انٹو لینٹ اف بی مگر دو ویکٹرز کا پروڈکٹ ایک اور پہلے میں کچھ لکیریں کھینجتا ہوں اس کاغذ کی اوپر تو چلیے سب سے پہلے میں ویکٹر اے بناتا ہوں اس کو اے کہوں گا اور دوسرا ویکٹر کہیں بھی ہو سکتا اسی پلین میں اسی کاغذ کی اوپر چلیے اس سمت کھینجتا ہوں یہ ہے ویکٹر بی ان کے درمیان کوئی اینگل ہے تھیٹا یہ دیجئے اے بی تھیٹا اور جو ڈاٹ پروڈکٹ ہے وہ اے بی کو سائن تھیٹا ہے لیکن کراس پروڈکٹ اس سے مختلف ہے اور وہ اے اور بی دونوں کے پرپینڈکلر ہے تو جو کراس پروڈکٹ ہے اس کی سمت اس پینسل کی جانب ہے اس کو زیٹ ڈائریکشن کہی ہے ڈائریکشن کہی ہے جو کچھ بھی ہے لیکن اے اے اور بی دونوں کے پرپینڈکلر ہے اور اس کا جو میگنیٹیوڈ ہے وہ اے انٹو بی انٹو سائن آف تھیٹا بنے گا تو اس ویکٹر اگر آئی اور جی کا کراس پروڈکٹ لیں تو وہ تیسرے ڈائریکشن میں ہوگا ک گویا کہ اس طرح سے ہے کہ یہ اگر آئے ہے اور یہ جی ہے تو یہ ک ہے اور اس کو آپ روٹیٹ کر سکتے ہیں تو اگر آئی کروس جی ک ہے یہاں سے ک کروس آئے جی بنتا ہے اور جی کروس ک آئے ہے لہٰذا جب یونٹ ویکٹرز کا کروس پروڈک لیا جاتا ہے تو اس سے ایک یونٹ ویکٹر ہی بنتا ہے کیونکہ ان کے درمیان اینگل نائنٹی ڈگریز ہے اور سائن آف نائنٹی ون ہے کروس پروڈک کی کچھ اہم پروپٹیز بنتی ہیں مثال کے طور پر یہ کہ اگر دو ویکٹرز پیرلل ہوں یہ دونوں پیرلل ہوں اینگل زیرو ہو تو ایک کروس اے ایز ایکل ڈیرو اور پروپٹیز بھی ہیں میں سے مثلا یہ کہ a کروس بریکٹس b کروس c is equal to a کروس b پلس a کروس c اس طرح کی اور بہت سی پروپٹیز ہیں جو اہم ہیں ان میں سے یہ کہ a کروس b is equal to minus b کروس a اگر ہم اس کو یونٹ ویکٹر میں لکھیں تو پھر a کروس b کو ہم ڈیٹرمنٹ کی شکل بھی دے سکتے ہیں اب ڈیٹرمنٹ سے آپ گھبرائیں مت کیونکہ اس کی ڈیفنیشن نیچے لکھی ہوئی ہے یہاں پر i j اور k وہیک unit ویکٹر کی ٹرمز میں آپ کسی بھی ویکٹر کو کھول سکتے ہیں a cross b is equal to something proportional to the unit ویکٹر i plus something proportional to the unit vector j plus something proportional to the unit vector k یہاں پر آپ نوٹ کریں کہ اگر a اور b equal ویکٹر ہوں تو left side کو 0 ہو نا چاہیے اور right side تو واقعی 0 ہے یہ دیکھیں کہ اگر a y is equal to b y اور b z is equal to a z تو i والی term ختم ہو جاتی ہے اور اسی طرح j اور k والی terms بھی ختم ہو جاتی ہیں لہٰذا اس definition سے یا اس form سے آپ کو a cross b کے تمام components مل جاتے ہیں اس لیکچر میں میں نے angular speed angular velocity angular یہ تمام وہ concepts اس وقت استعمال میں ہوتے ہیں جب کوئی جسم ایک دائرے میں گھوم رہا ہو لیکن وہ دائرے میں کیوں گھوم ے اس کو کیا قوت مجبور کرتی ہے کہ وہ یوں جائے آخر ہر جسم کی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک سیدھی لکیر میں چلے تو یہ لیکچر صرف روٹیشنل کینیمیٹکس کی اوپر تھا گویا کہ جب اجسام اس طرح سے حرکت کرتے ہیں لیکن اس کی اوپر نہیں تھا کہ یوں کیوں کرتے ہیں نیوٹن کا قانون ہمیں بتاتا ہے کہ جب کوئی بھی جسم سیدھی لکیر میں نہیں چلتا تو یقیناً اس کی اوپر کوئی قوت عمل کر رہی ہے وہ کون سی قوت ہے اور یہ روٹیشنل موشن کیوں قائم رہتی ہے اس کی اوپر تو ہمیں پھر بعد میں بات کرنی ہوگی روٹیشنل ڈائنیمکس ڈسکس کرتے وقت تو یہ بعد کے لیکچر کا موضوع ہے اب یہ لیکچر ختم ہوا خدا حافظ موسیقی